اللہو 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 اللہ اور اسی طرح سے یہ بات یاد رکھیے گا جو مسنون طریقہ احکار ہے کہ مسجد میں نکاح کو کیا جائے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آدمی کہتا ہے جی فلان بہت بڑے بزرگ سے میں نے بہت بڑے عالم سے نکاح پڑھانا ہے ٹھیک ہے ایک عقیبت کی طرح میں لیکن یہ بات یاد رکھیے گا اپنے محلے کے جو امام الحی ہیں جیسے جنازے میں ان کا رائٹ پہلے بنتا ہے وقت کے بادشاہ کے بعد اور اسی طرح سے نکاح کے موقع پر نظر انداز کر کے آپ یہ کہیں جی کہ میں فلان بڑے حضرت کو لے کر آوں گا درست نہ بھلیں اس میں ان کی اجازت ہو اور ان کی خوشدلی بھی شامل ہو کہ جی حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میرا اجابہ قبول وہ کروا لیں گے خطبہ نکاح پڑھ لینا اس سے کیا ہوتا ہے اس کی بھی رسپیٹ رہتی ہے اس اپنے محلے کے امام کی اور وہ جو ایک شوق سا ہوتا ہے وہ بھی پورا ہو جاتا ہے بسورت دیگر کچھ لوگوں کا مزاجی بنا ہوتا ہے کہ ہم وہ جگہ اس جگہ پر جا کر فلان جگہ پر ایسے کریں گے ویسے کریں گے اس سے پھر دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اور اسی طرح سے یہ بات بھی یاد رکھئے گا کہ طلاق رجعی طلاق رجعی وہ طلاق ہوتی ہے جس میں ایام عدت کے اندر اندر تین مہباریاں جو منسز ہیں وہ تین مہباریاں اس میں آدمی کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ میاں بیوی والا تعلق قائم کر لیں تو ان کو نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے طلاق رجعی اسے کہتے ہیں ایک مرتبہ جو طلاق دی گئی ہو طلاق بائن اسے کہتے ہیں کہ جو دو طلاقیں دی جائیں اس طلاق بائن کا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ ایام عدت میں دونوں کا واپس نکاح کروا دیا جائے ایام عدت کے بعد بھی ان کے لیے دوبارہ آپس میں نکاح کی گنجائش باقی رہتی ہے طلاق مغلزہ وہ ہیں جو تین طلاقیں جب پڑ جائیں تو تین طلاقوں کے بعد اب میاں بیوی کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور سے نکاح کر لے پھر دوسرا شہر کسی ریزن پر اس کو طلاق دے اس کی عدت گزار کر پہلے والے سے نکاح کر سکتی ہے ایک اور اہم چیز ارز کر دوں جب آدمی نے ایک طلاق دی بے شک رجوع ہو گیا تو پیچھے دو کو آپشن رہے گا پھر دوبارہ سے وہ نہیں ہوگا کہ میں نے دو دی ہیں تو ایک تو میری ختم ہو گی تھی نہیں ایک پڑ گئی وہ پڑ گئی یا دو طلاقیں دے دی طلاقیں بائن دی اب پیچھے صرف ایک طلاق بچے گی صرف ایک طلاق بچے گی بھلے ان کا آپس میں نکاح ہو گیا دوبارہ مہر تیہ کیا سب کچھ ہوا نکاح قائم ہوا لیکن ایسی صورت میں پیچھے بچے گی صرف ایک ہی طلاق پیچھے بچے گی صرف ایک ہی طلاق